مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَرِ محمدہ الرسول اللہ الرسول اللہ الرحمن الرحیم معزز فاتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پرگرام صلی اللہ علی باتوں کے ساتھ اور آج ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ وہ حدیث پاک میں کونسی چیزیں ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی نے ادھار کے ساتھ اور کمی پیشی کے ساتھ لینے سے منع ہمائے تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ وہ چھے چیزیں سونا چاندی گیاؤں جو نمک اور کھجور ہیں جن کی حدیث میں تصریح موجود ہے وزاق موجود ہے وہ یہ چھے چیزیں ہیں دوبارہ گلوا دیتا ہوں سونا چاندی گیاؤں جو نمک اور کھجور یہ چھے چیزیں ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کمی اور زیادتی کے ساتھ بیچنا سو ہے مثلا ایک طرف ایک طورہ سونا ہے دوسری طرف ایک ڈیڑھ طورہ سونا ہے ایک طورے سونے کو ڈیڑھ طورہ سونے کے برخات نہیں بیچ سکتے کیونکہ ادھر کم ہے اور ادھر زیادہ ہے ان کے لیے بیچنے کا اصول یہ ہے کہ دونوں طرف بزن برابر ہو جبکہ جنس کا جنس کے ساتھ بہتا ہے سونا بھی ایک جنس ہے اور مقابلے میں سونا بھی وہی جنس ہے تو جب جنس کا جنس کے ساتھ بادرہ ہوگا تو اس میں کمی اور زیادتی سود ہے دوسری بات یہ ہے انہی چیزوں کو دوسری جنس کے ساتھ بیچنا کمی اور زیادتی کے ساتھ جائز ہے مثلا گندم ایک من ہے جو ڈیڑ من ہے گندم دو من ہے جو تین من ہے تو دو من گندم کو تین من جو کے مقابلے میں بیچا جا سکتا ہے لیکن اس میں ادھار نہ جائزے گندم میں آج لوں گا جو تمہیں مہینے کے بعد لوں گا اب چونکہ گندم ادھار جنقد ہوگئی اور جو ادھار ہوگئے تو اس طریقے سے ان چھے چیزوں میں جنس کا پبادرہ جنس کے ساتھ کمی پیشی کے ساتھ ورام ہے اور جنس کے خلاف ایک جنس کا دوسری جنس کے ساتھ بیچنا جائز ہے لیکن وہ ادھار نہ جائز ہے اللہ رب العزت کی زیادہ ہمیں اس مسئلے کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ